اسلام علیکم نئے دن کا غاف نئے ویلوگ سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کا میرا جو ہے نا ویلوگ چھوٹا سا اور سمپل سا ہے آج میں ملکہ مسہور کی دال بنا رہی ہوں کیونکہ نا آج میں نے کپڑے واش کی ہیں اور میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی کہ جو ہے نا بس مجھے فوراں سے یہی سمجھ آیا کہ میں ملکہ مسہور کی دال بنا دوں ویسے تو مجھے کالی پیلی اور نیلی دالوں کا پتہ ہے تو یہ دالیں جو ہے نا یہ میرے ہزبینڈ لے کے آتے ہیں تو مجھے ان دالوں کا اتنا نہیں پتہ کیونکہ میں جب بھی یہ ملکہ مسہور کی دال لاتی ہوں تو ہمیشہ مارکیٹ سے میں غلط ہی چیز اٹھا کے لاتی ہوں تو دالیں جو ہے نا یہ خریدنی میرے ہزبینڈ کے ذمہ ہوتی ہیں اور باقی جو گراسفی وغیرہ نا وہ میں ساری بہت اچھی کار لیتی ہوں اور ابھی جو ہے نا میں نے ککر میں دال کو گھلا کے اور اب بس میں اس کو تڑکہ لگانے لگی ہوں کیونکہ یہ سب سے ایزی دال بنتی ہے اس میں صرف نمک مرچے ڈالیں دال ڈالیں اور ایک اد میں اس میں ٹماٹر ڈال دیتی ہیں اور بس اوپر سے لسن ادرک کا تڑکہ لگا دیتی ہوں تو یہ ذرا کھانے میں بھی مزے کی لگتی ہے لوگ اس کے ساتھ زیادہ ابلے چاول پساند کرتے ہیں لیکن میرے بچے ابلے چاول بلکل بھی نہیں کھاتے تو اس لئے جو ہے نا اگر میں پکا بھی دوں نا تو سارے مجھے خود بنانے کھانے پڑتے ہیں بس بچے جو ہیں ان کو بریانی پساند ہے اور اس قسم کی چیزیں حالکہ ہم بچپن میں اپنے مجھے یاد ہے کہ میری امی جمعہ والے دن نا دال چاول بناتی تھی اور تقریبا جمعہ والے دن سارے گھروں میں دال اور چاول ہی بنتے ہیں کیونکہ اس ٹائم نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے اور مائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے نا بس نماز کی تیاری میں ہوتی ہیں تو دال چاول جو ہے وہ ہم تو بچپن سے اپنے جمعہ والے دن گھر میں دال چاول ہی کھاتے اور دیکھتے آئے تھے ہم میری دال پک کے تیار ہو چکی ہے اور اب بس اب میں نے اس میں دھنیاں ایڈ کی ہے اور دیکھنے میں تو بڑی مزے کی لگ رہی ہے اوپر سے اب میں نے اس کے تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے نا وہ ڈالا ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہوتا ہے سوری موبائل تو نا مجھے ذرا ویڈیو بنانے میں تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے بیٹی میری گھر میں ہونا تو پھر وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ساتھ میرے ہیلس کرا دیتی ہے تو اب جی میں روٹی بنانے لگی ہوں تو روٹی بنانے کے بعد جو ہے وہ پھر دیتے ہیں کہ اب نیکسٹ کام کیا کریں کیونکہ ہم ماہوں کے کام جو ہے وہ سارا دن ختم نہیں ہوتے تو تقیبا ساری ماہوں کا یہی حال ہوتا ہے ابھی جو ہے میں نے کیونکہ گیس کبھی نا آج کال ایشو شروع ہوا ہوئے تو گیس کے ایشو کی وجہ سے جو ہے نا میں فوراں فوراں کام جو ہے وہ اپنا ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ کبھی ایک دم سے گیس کم ہو جاتی ہے پچھلے سال بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ہی گزارا تھا کیونکہ میں صبح چھ بجے اٹھ کے بچوں کے نہلاتی تھی سیچڑے سنڈے کو بھی کیونکہ سیچڑے سنڈے کو تو گیس ملتی ہی نہیں ہے رات کو نا میں اٹھ کے انگیزر لگا دیتی تھی اور پھر صبح چھ بجے اٹھ کے سارے بچوں کے نہلا کے اور پھر میں ان کو کہتی تھی کہ سو جاؤ کیونکہ سردیوں میں اتنی ٹف روٹین ہے نا تقریباً یہ ایک پچھلے سال سے مجھے تو وہ اتنا غصہ آتا ہے کہ جب گیس چلی جاتی ہے اور صبح اٹھو تو ناشتے کے لیے تو تقریباً سب لوگوں نے سلنڈر رکھے ہوئے ہوتے ہیں میں نے بھی سلنڈر ہی رکھا ہوا ہوتا ہے جو ہے نا اس کے اوپر فوراں سے جو ہے صبح بچوں نے ناشتہ اگر کر کے جانا ہے تو گیس نہیں ہوتی اور رکھ سے رہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سلنڈر بھی ختم ہو جاتا ہے تو بس ڈرڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ساری سردیاں گزرتی ہیں تو ابھی جو رات کا ٹائم ہے اور بچے میرے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈال نہیں کھانی تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں ان کو انڈا بنا کے دے دیتی ہوں اور توہ گرم تھا میں نے اسی کے اوپر پیاس کو ہلکا سا براؤن کیا اور ٹوماتر ڈالا ہے اور اس میں میں نے دھنیاں اور ہری میچیں ڈالی ہیں اور اس کے اوپر میں نے انڈا پھینڈ کے ڈال دیا ہے دیکھنے میں تو یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی مجھے یقین ہے کہ یہ مزے کا ہی ہوگا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے رات کو کچھ کھا کے سوئیں تو بس ابھی بچے تھکے ہوئے تھے میں نے ان کو نہلایا ہے کیونکہ آج دو دن ہو گئے ہیں تو یہ ہے کہ ڈالی تو بچوں کو سرجیوں میں نہیں نہلا آ سکتی لیکن یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن میں ان کو نہلاتی ہوں کیونکہ خوشکی جو ہے نا وہ بالوں میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے بچوں کے ابھی جو ہے تقریباً میرا انڈا تیار ہو چکا ہے اور دراز سے میرا ایک پارسل آیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں میرے خیال سے کہ یہ رنگ ہے جو میری بیٹی نے منگوائی تھی اور ساتھ ہی دوسرا پارسل بھی اوپر سے آگے ہم پارسل کھول رہے تھے تو تو چلیں اس کے بعد پھر اب اس کو بھی کھولتے ہیں کیونکہ دراز والے جو ہے نا کبھی نو بجے رات کے کھڑے ہوتے ہیں کبھی دس بجے کھڑے ہوتے ہیں اچھا ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے تو ابھی بس ہم سونے کی تیاری کرنے لگے تھے کیونکہ بچوں نے جلدی سونا ہوتا ہے تو ان کو میں نے کہا نین نہیں آئے گی یہ نہ ہو کہ مجھ سے پہلے ہی یہ کھول لیں تو یہ اس کی میری بیٹی کی رنگ آئی ہے اور دیکھنے میں تو یہ بہت پیاری لگ رہی ہے اب وہ پہنے کی تو پتہ چلے گا شکر ہے میں نے اپنی نہیں منگوائی کیونکہ مجھے دیکھنے میں تو بہت سمال سی لگ رہی ہے اور یہ ایک ہی سائز تھا کہ جو ہے نا آپ اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں رنگ کو تو شکر ہے میں نے ایک ہی منگوائی تھی اس کو میں اپنے لیے بھی منگوانے لگی تھی میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے کہ تم جو ہے نا درہ سے منگوالو چیزیں کیونکہ اس نے نا جے ڈاٹ سے بھی لی ہیں چیزیں گل احمد پہ بھی اس نے یہ گئی تھی تو گرمیوں کے ڈریس کے ساتھ اس نے اپنی بہت ساری جولی لی تھی لیکن وہ ایک دفعہ پہننے سے ہی جو ہے نا وہ ساری بلیک ہوگی بہت ہی جو ہے نا وہ گندی جولی تھی جے ڈاٹ پہ اتنی ایکسپینسیو جولی میں نے اس کو لے کے دی ہے تو کہہتی ماما کالی ہوگی ساری تو میں نے کہا کہ چلو ادھر سے منگواتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے چائنہ سے منگوائی تھی جولی تو اب بھی تک وہ چار سال ہونے والے ہیں وہ بلکل سیم ویسی کی ویسی ہے لیکن جو ہم نے جے ڈاٹ بغیرہ سے جولی لی ہے وہ ساری بلیک ہو گئی ہے اب جی یہ ہمارا نیکسٹ پارسل ہے تو یہ میں نے جو ہے یہ دو ایک طرح کی سیم ایئرنگز منگوائی تھی یہ میں نے کسی کو گفٹ دینا تھا ایک کیونکہ اس کے نا میں نے چیک کیے تھے ریویو بہت اچھے تھے دیکھنے میں تو یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے اور بہت ہی پیاری ہے میں نے ایک جیسے دونوں سیم منگوائی تھی کیونکہ نا یہ مجھے مطلب یہ کہ زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور زیادہ چھوٹی بھی نہیں تھی تو یہ آپ جو ہیں وہ ایسی بھی جو ہے وہ پہن سکتے ہیں یہ دوسری کو دوسری بھی میں نے کھلوائی ہے اپنی بیٹی سے میں نے کہا اس کو بھی ذرا چیک کرو کہ یہ کیسی ہے کوئی ڈیمیج وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جو ہے ہم نے کسی کو دینا تھا اس میں سے کافی ساری چیزیں منگوائی ہیں میں نے کسی کو دینی بھی تھی تو یہ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے مجھے تو پہنے میں بھی یہ جو ہے نا اچھے ہی لگیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں به ہی ل abdomen pole جو